آج مکھو منتری سیوراز سنگھ چوہان ویدیشہ پہنچے ایسی ٹی آئی پر بنے ہیلی پیٹ پر اترے بھاشپا اور جنسنگ کے ورسٹ سدس سے ایک سو تین سال کے مہارا سنگھ دانگی کے دیہاند پر شردہ شرمن ارپت کیا ان کے دیہاند کے بعد ریدشی پر آئے جت کارکرم میں شامل ہونے کپور گارڈن پہنچے مکھو منتری سیوراز سنگھ چوہان آج بارہ بجے کے بعد مکھو منتری سیوراز سنگھ چوہان ہیلیکوپٹر سے ویدیشہ کے ایسی ٹی آئی کالج پریسر میں بنے ہیلی پیٹ پر اترے جہاں انہوں نے بھاشپا کے تمام نیتاؤں پتہ ادھکاری جن پردین ایدی اور ادھکاریوں سے ملاقات کی وہی انہوں نے کپور گارڈن میں آئی جت کارکرم میں بھاگ لیا بھاشپا اور جن سنگھ سے جوڑے 103 ورشی مہارا سنگھ داگی کے دیہان پر شوک بیاکت کرتے ہوئے شردہ سمن ارپیت کیے گاؤں کے سرپنج کے روپ میں چاہرمان جی کے مندر کا اندرمان ہو یا سمسان گھاٹ کا اندرمان اگر جگے گی جوید کی جوگت پڑی تو دادا نے خود کی بھومی دان کی انہوں نے ان کو کون آئی دی 130 سال اب 130 سال میں تو دیو تا ہو جا دائی تو انسان نہیں چھے دیو تا کی سرے دی میں کون کو ایتنی چاپ سورگواست ہویا تھا بھا بھارتی جن سنگ کے سنسٹھاپ کومن سے تھے جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کام کو آگے بڑھانے میں ان کا اتھولینی یوگدان تھا اور سرپنچ رہے ہو یا انہیں پدوں پر انہیں جنتہ کی بہت سیوہ کی آج ان کی چڑھنوں میں سردہ کے سمن ارپیت کرنے آیا تھا بھگوان دیوگت آتما کو سانتے موسیقا موسیقا